حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے اور ہٹکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے چل درہ چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ چھٹ سے پڑھدہ اورا حاضر خدمت ہوئیں اندر گئیں کہتی ہوں حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے تھڈک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مان چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مان محبوبہ کیا ہوا میرے عبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں تو بیبی صاحب آرز کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزخ میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطمہ محمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھ دا اڑھ لو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوس آندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوان ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ در رشالت معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہو کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں اللہ کرے بھار جائے چار خوبیاں میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خود یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال لگتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے عصابی نہیں لیتا اسے بغیر عصاب کتاب ہی جمعہ تتا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند ہو خامن راضی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عصاب کتاب بغیر عصاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب عصاب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر عصاب جنت جائے ماں بہن بیویاں بغیر عصاب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی عصاب نہ لیا جائے بغیر عصاب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عصبہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلکبرہ کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپان کی صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آکے کہے میں بی بی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی آلہ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑ سکتی ہے فتاوہ رزویہ کی چودھویں جل بی بی ملاد پڑ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑ رہی ہو ناد پڑ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑوں سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے کبھی نظر آئی جاتی ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جناب علی المرتضی کے بھائی تھے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤ طبیب کے پاس لے جاؤ تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے تو حضرت عبداللہ جعفر تیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے تو چلتی کیوں نہیں تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں تو جناب سیدن عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی اگر تو چلی گئی فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشہیت ہے تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اما ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پر برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی میرے بھائی یہ عصوہ نور ہے یہ عصوہ حسنہ ہے یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عاشہ صدیقہ حضرت سعودہ جناب افسا اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھتی تھی دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف بیویوں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب مو کر کے بیٹھتی تھی لوگ پوچھتی بیویوں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو مو کرنے کا مطلب کہتی ہو سکتا ہے کچھ ہاتھ پہ چڑے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے پھر بھی ہمارا ہمارا چہرہ نظر اپنے گھر کی اندر بھی پبند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے خدا راہ بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں ایک ہزار ڈیڑھ ہزار برکے بھی بھی خرش کرو وہ گھر لے جاؤ وہ امہ کو بھی دو بہن کو بھی دو بیوی کو بھی دو اس کو کوئی پہل لے اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سجدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ اس سنت کے چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی خدا را خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پبند بناو اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سمریں گے کئی دگا پہ نور پھیلے گا اے عرش کے مالک اے میرے معبوب کے خدا تجھے باستہ ہے میرے معبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا اے اللہ اتنا کرم برسا اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے میرے وطن کی ماں مہنے بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے بھرکے میں ہے حضرت عائشہ کے پردے میں ہے سیدہ ختیجہ تلقبرا کے ہجاب میں ہے اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں اللہ کرے مجھ بے عمل کی مو سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اتریں اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے ہر کوئی باپردہ ہو جائے اے اللہ تو تاثیر نازل فرما اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما ہمیں شامد حب خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعا موسیقی